بجٹ پر سیدھا سیدھا اثر پڑنا ہے وہ اس بجٹ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں چطرہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں بہت بڑا سٹوڈیو ہم نے خاص طور پر آٹھ بنایا آج تک کا بجٹ کے کوریج کے لیے اور وہاں بہت سارے مہمان ان کے ساتھ موجود ہیں دیکھیں جہاں ٹیکس کلینک ہے ہیلت کلینک ہے ایمپلائیمنٹ ایکسچینج ہے بجٹ بازار ہے چطرہ ذرا سب کی پرتکیہ پٹا پٹ 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 لیجئے ایک بار کہ اس بجٹ کو لے کر وہ بھی کیا کنفیوز ہیں جیسا ابھی باہر پوٹ بازار میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کنفیوز ہیں بلکل دیکھیں امیدی تو بہت زیادہ تھے اب امیدوں کے مطابق اس کو کیا ملا ہے یہ اپنے آپ نے مہتفون ہے میرے ٹھیک بگل میں آٹو ٹوڈے کے ایڈٹر فینہ جنرلس یوگیندر پرتاب جیز موجود ہیں یوگیندر جی الیکٹرک کاروں کو لے کر یہاں پر تھوڑی رہا دینے کی کوشش موڈی سرکار کے اور سے ضرور کی گئی ہے لیکن اس میں بھی کئی پیش ہے میں چاہوں گے ہماری درسکوں کو ضرور سمجھائی کیا اس سے باغتہ میں رہت ملے گی ان لوگوں کو جو الیکٹرک کار کو خریدنا چاہتے ہیں الیکٹرک کار جو خریدنا چاہتے ہیں انہیں تو رہت ملے گی پر وہ چارج کا ملیں گے الیکٹرک کار کو گورنمنٹ کا بہت سٹیف کارگٹس ہیں الیکٹرک موبیلیٹی کی طرف اور اس میں یہ بہت چھوٹا سا پارٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے رہا تو ملے گی انٹرس سببینشن ہے تو دس لاکھ کے قریب کی کوئی الیکٹرک کار خریدے گا اسے انٹرس نہیں دینا پڑے گا مہنگی الیکٹرک کارز خریدیں گے تو اس میں بھی انٹرس پہ بھی بینیفٹ ملے گا اور انکم کائکس پہ بھی بینیفٹ ملے گا جی ایسٹی بھی کم کری ہے تو پائی پرسنٹ ہے کافی نومنل ہے کافی اچھا ہے پر بڑی پچھر کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹا سا قدم ہے اور بہت کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا مطلب پور کے موں میں جیرہ والے چھتی ہے تو تھوڑا سا رہت ہے پر کافی کچھ اور چاہیے کافی کچھ اور کیا چاہیے تھی جو پوری آج نہیں ہے تو باتیں جلدی سے الیکٹرک چارجنگ انفرسکچر کی بلکل کچھ ہے ہی نہیں انڈیا میں کہاں چارج کریں گے اگر خرید بھی لیتے ہیں لوگ اس کا کچھ سوچا ہی نہیں گیا ہے اس کے اوپر کچھ بینفیٹس نہیں بھی گئے ہیں لوگ جو چارجنگ انفرسکچر سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا مطلب ابھی انڈیا میں الیکٹرک کارز تو بہت ہی کم ہے بنا بھی نہیں رہا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ الیکٹرک کارز کو اتنا بڑھاوا دینا چاہتی ہے اور ساتھ و ساتھ اس میں سماج کے سب ہی ورگوں کی چنٹہ کی گئی ہے چاہے سماج کا گریب ہو کسان ہو پیشڑا ہو سبھی کی سہری شہطر میں رہنے والے لوگ سماج کے سبھی شکسد کی چنٹہ اس بجٹ میں کی گئی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیچریسٹک بجٹ ہے اور جو یہ لکش ہے بھارت کی اکونامی کو 5 دلین ایو ایس دالر تک لے جانے کا تو اس لکش کو یہ بجٹ پرابت کرنے میں کامیاب ہوگا شکریہ سر لیجی سر اب ہم سری راجناہ سنگھ کو آپ سن رہے تھے ان کے اور سے تاریخ کی گئی ہے اس بجٹ کو لے کر لیکن باستہوں میں عام لوگوں کی اچھے دینے آئے کیا ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان جڑے ہوئے ہیں جلدی سے ان کا محرک کر لیتے ہیں دنے شگربال شیئیمن ہے آپ انڈیا مارٹ کی صاحب سے میں جانا چاہوں گی بتائیے جس طرح کی امیدیں آپ کی تھی اس بجٹ سے پوری ہوئی ہیں کیا دیکھئے انڈیا مارٹ پہ قریب ساڑھے آٹھ کروڑ بزنس یوزر ہیں اور میں مانتا ہوں کی ان کے لیے جو بزنس والے ہیں جو چھوٹے اور مدیم بزنس والے ہیں ان کے لیے بہت کم آئیٹم کیے گئے ہیں جو پچیس پرسنٹ ٹیکس ریویٹ تھی وہ جو پہلے دھائی سو کروڑ تک تھی وہ چار سو کروڑ تک بڑھائی گئی ہے اس سے جرور تھوڑا بہت فائدہ ہوگا پین اور آدھار کو ایک کیا گیا ہے پروپرائیٹرشپ بزنسز کے لیے اس سے بھی تھوڑا بہت آسانی ہوگی دو پرسنٹ انٹریسٹ سبونشن جو کیا ہے جیس تھی ریجسٹرڈ امیس ایمی کے لیے وہ شاید ایک بڑی بات ہو سکتی ہے ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا ایلوکیشن ہے اور پچھلے چھے نو مہینوں میں اتنی زیادہ ٹائٹنس آئی ہے ہمارے بجٹ کو لے کر کے اور ہمارے کریڈٹ کو لے کر کے کہ ایم ایس ایمیز بہت زیادہ پریشان ہے کریڈٹ کہاں سے ملے ان کو ایک تو انٹریسٹ ریٹ نہیں مل رہا ہے اور اوپر سے کریڈٹ کی سکویز ہو گئی ہے بکاوڈ افی ان بی ایسی کرائیس تو دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کیسے ہمارے جو چھوٹے اور مدھیم فرگیے یہ بہت ضروری ہے ان کو کیسے پیسہ پہنچائے گا ان تک کیسے پیسہ پہنچائے گا یہ بجٹ یہ اپنے آپ میں بہت مہترکون ہے بجون جی آپ کے پاس میں جلدی سے آؤں گی لیکن اس کے پہلے آپ دیکھیں الگ الگ پرتکلیاں آ رہی ہیں جہاں ستہ پکش کے لوگ جم کر تاریف کر رہے ہیں اس بجٹ کی تو وہیں بپکشی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ نے تو صرف جھنجنا پکرانے کا کام کیا ہے عام لوگوں کو مدھیم برگی پریواروں کو اور کسانوں کو لیکن ہیما مالینی ان کی اور سے اس بجٹ کو کتنے نمبر دیئے گیا ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان سے باتشیت کی ہے آج تک سمباد دات آنے سنی آج سے تب باتشیت کرنے کے لئے بی جے پی سانساد ابینیتری ہیما مالینی ہیما جی آج کا جو بجٹ ہے اس کو کس روک میں آپ دیکھتی ہیں پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری نرملا سیتارامن جی جو منتری بنے ہیں ایک مہیلہ ہو کر وہ جو آنونسمنٹ کیا پورا بجٹ کا پیش کیا بہت اچھا لگا اور انہوں نے بہت اچھا بجٹ دیا سب لوگ وہی پوچھ رہے ہیں جیسے بیری گوڈ کانسپ یہ کانسپ اگر سب ہندوستانی کو جو مہیلہوں کے پر اس سے جو بھی ہنسا ہوتی ہے وہ سمجھ لیں گے کہ کتنا ریسپیکٹ دینا چاہیے ایک ناری کو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ مہیلہیں بجٹ کو لے کر آشنکیت رہتی تھی کہ بجٹ خراب نہ ہو جائے ہر سال اس بار ان کو لگتا ہے کہ ایک مہیلہ نے بجٹ دیا ہے تو بلکل ٹھیک ٹاک دیتا ہے بہت اچھا دیا ہے ہر شکر میں اچھا دیا ہے ایوریویر لیکن ویپاکش تو یہ کہہ رہا ہے کہ بجٹ میں کچھ ہے ہی نہیں انکم ٹیکس میں ریبیٹ بھی نہیں دی لیکن ویپاکش کا جو بولنا وہ ایسے ہی بولیں گے وہ تڑے ہمارے تاریف کریں گے بجٹ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں کتنا اچھا لگا بجٹ ان کو ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں پریجیو صاحب جو بجٹ پیش کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عام جنتہ کا خیال رکھا گیا یہ بجٹ عام جنتہ کا ہی ہے گرامیر بھارت کو کیسا صدور جگہ کو کیسا ٹھیک کرنا شہری بھارت کو عام جنتہ کو کیا ملے گا انتر استر پر بھارت کا چھوی کیسے رہے گا باہر سے ہمارا یہاں نیویز کیسے آئے گا ٹیکسیشن کو لے کر کہ جو بیلنس ایک پروپوزل جو رکھا ہے سارا اچھی چیز کو آپ دیکھیں گے تو ہم تو خوش ہیں اور میرے کھل منترالے کو تو جکر کیا ہے کہ کھلو انڈیا کو اور آگے بڑھائیں گے تو میں تو خوش ہو اور دیش کے لئے بھی عام آدمی کو رہت نہیں ملی ہے یہ کہہ رہی ہے کیسے رہت نہیں ملی ہے ٹیکس میں ریلیکسیشن نہیں ہے ریلیکسیشن آپ نے پانچ لاکھ تک کا پچھلی بار جو بجت میں انترم بجت میں آپ نے چھوٹ دے چکا ہے یہ تو ابھی فل بجت پیش کیا اسی کو اور آگے لے کے چل رہے ہیں چھوٹ تو دے چکے ہیں نا اور آپ دیکھیں نا پورا جو بجت کا پروپراوزام لکھے کسی کا اوپر میں راجنیتی اور یہ بجت پہ راجنیتی نے بی جے پی کا گھور بیروڈی ہے وہ بھی اس بجت کو تاریف کرے گا ایسا بجت ہے ہمانشو بسٹو ہماری سمباد داتانی بات کی کرن ری جی جی سے جم کر تاریف کرتے ہوئے اور کہا کہ بیروڈیوں کا تو کام ہی ہے کہنا وہ بپکشی اگر آلوچنا کر رہے ہیں تو لیکن کسانوں کو کیسا لگا یہ بجت اور وہاں پر جو مہلائیں موجود ہیں جہاں ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں سیرے رکھ کر لیتے ہیں شہطہ جہاں میری سہیو کی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں شہطہ آپ کی پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان سے ذرا باتشیت کیجئے یہ جو بجت ہے موڈی سرکار پاسٹو کا پہلا بجت اچھے دنوں کا سنگیت کر رہا ہے کیا لوگوں کے جیون میں جتنا تب سے جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل اس بار کا بجت ان کے لیے تھا بھی یا نہیں ان کے لیے کچھ اس میں ہے بھی یا نہیں کتنا اب سرکار کے لوگوں کو عام کسانوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ دو ہزار بائیس میں جو دگنا کرنے کا لقش رکھا گیا ہے ان کے آئے کا اس پر implement کیسے کرے گی کیسے کوئی رہا تھی روحید کے پاس جلدی سے کومنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی بجان مصرہ جی بھیرے سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بھی بڑھوٹری کر دی گئی ہے حالانکہ الیکٹرک کار خریدنے والوں کو رہا دے دی گئے لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گی جو امیدیں تھیں کیا وہ امیدیں پوری ہوئی یا بھوشے کے مدد نظر ایک اتھا بجٹ ہے یہ دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک ویجن ڈاکومنٹ رہا یہ بجٹ آپ ایکٹلی بجٹ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ویجن ڈاکومنٹ ہے کل کوئی صدار آئے گا یا سال بھر میں کوئی صدار آئے گا ہم کو نہیں لگتا ہے عام لوگوں کی لئے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال تک ہم لوگ انتظار کریں تب ہم کو ہو سکتا ہے کچھ صدار محشوس ہو لیکن ایک چیز وہ صاف نکل آرہا ہے کہ ہم لوگ اب سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم لوگ شہر سے گاؤں جائیں گریب ہو جائیں اور گاؤں گریب اور کسان اور ہم کسان بن جائیں تو فوکس سرکار کا ہے گاؤں گریب کسان تو ہم لوگ کو شہر سے گاؤں جانا ہوگا گریب بننا پڑے گا اور کسان بننے ہوں گے تب عام آدمی آج اس بجٹ سرکار کے پاس پیسے آئیں گے کہاں سے اگر بہت بڑی بڑی یوجنائے ہیں تو سرکار اگر کٹھوڑ پیسے نہیں لے گی اگر وہ یوں ہی سب کو ساری چیزیں بات پی چلے گی تو وہ پیسے کٹھا کہاں سے کرے گی اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بھی تر سوال ہے پیسہ لانے کے لئے انہوں نے پھر ایک پاتوے بنایا ہے کہ کیسے وہ پیسے کٹھے کریں گے گریبوں سے لیں گے امیروں سے لے کر گریبوں کو دیں گے یہ سب کہے ہیں وہ کیسے اور ڈس انویسمنٹ بھی کریں گے یہ بھی کہیں اور وہ بھی کہیں کہ اپنے جو پروپٹیز ہیں انہوں سرکاری پروپٹیز جمین ہیں اس کو ہاؤزنگ میں لگائیں گے اور اس سے پیسہ اکٹھا کریں گے تو یہ سارے پاتوے بھی ہیں لیکن ہمارا شورٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی عام آدمی کو آج کے دن میں اس بجٹ سے کوئی اپکشہ رکھنا نہیں عام آدمی کو کچھ سے ملا ہے نبی جی کچھ بولنا سا رہے تھے جی سر جلدی سے سارے تین لاکھ تک کی چھوٹ لیکن تو دی گئی ہے نا یہاں پر گھر خریدے والوں کے لئے تو اچھی قبر ہے جہاں تک میں یہ کہوں گا ہاؤزنگ سیکٹر کو بہت اچھا ملا ہے آل لیڈی بھی ملا ہوا تھا بلکہ اس کے ساتھ سپلیمنٹ ہوا ہے فردر یہ جو سارے تین لاکھ تک کی اگر اس کو اوور ٹائم میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو سات لاکھ سے اوپر بنتی ہے تو اگر ٹوٹل کمائن کریں آپ اس کو تو اس میں بہت میجر بینیفٹ ہے اگر لوگ جو ہیں وہ اپنا فرس ٹائم گھر خریدنا چاہے تو لیکن جو بجٹ میں مین چیز دیکھنی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی ایمپلائیمنٹ جنریشن کے اوپر کیا فوکس آیا اور انکم گروت پر کیا فوکس آیا اور فار وارڈیویلپ ہاؤسنگ فر آل انہوں نے کہا روڑ ہاؤسنگ فر آل بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور پینے آمین گھر تک پانی پہنچائیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر تک ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ سوال پر ایک چیز بتاتا ہوں ایمپلائیمنٹ بڑھے گا تب جو روجگار بڑھے گا روجگار تب پڑھے گا جب کاروباریوں کو سستہ لون ملے گا جی ایسٹی ریجسٹرڈ لوگوں کو دو پرسنٹ انٹریس سبمنشن دیا گیا ہے سارے تین سو کروڑ کا انٹریس سبمنشن جو ہے اس سے سستہ لون ملے گا اور اس سے کاروباریوں کا کاروبار بڑھے گا اور وہی سے ایمپلائیمنٹ پیدا ہوگا یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک بات ہے وہ ایک بات ہے وہ ایک بات ہے تاکہ ان کا یوکیڈیٹی ایمپروو کریں کھول ملا کر ملی جلی پر تکریہ بلکل روحیت کے پاس میں چلنا سا ہوں گی کترہ اصل میں کھول ملا کر جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں ہر آدمی آپ نے سن لیا ہوگا کسان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم کو تو سمجھ میں نہیں ہے